نبی پاکلک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا بیٹھ جاؤ یہ بھی سنت ہے کسی کو یہ لفظ کہنا نراض نہ ہو جائے وہ جس کو کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ ایک مندہ جمعہ والے دن کھڑا تھا حضور جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے حضور نے ورمہ بیٹھ جاؤ حضرت زید بن عارسہ بار مسجد نبوی کی گلی میں تھے ان کے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھ گئے حضرت مرصد بن نبی مرصد رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ تھا میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں مسجد میں آنے کے لئے میں وہاں کھڑا تھا میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا فرماتے ہیں جمعہ ہو گیا نماز کے بعد حضور نے فرمایا بیعت بن عرصہ کہاں تھے جمعہ میں نظر کیوں نہیں آئے بے خبر ہو جو گلاموں سے وہ آقا کیا ہے جمعہ میں نظر کیوں نہیں آئے عرض کی حضور گلی میں آ رہا تھا تو آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ تو میں انا ادھر بیٹھ گیا تھا تو حضور نے رکھ پھیرا فرمایا مرصد تم کہا تھے حضور میں گھر سے نکل رہا تھا ابھی چوکھٹ پہ تھا تو آواز آئی بیٹھ جاؤ تو سوڑیا میں وہیں بیٹھ گیا انس بن مالک تم کہا تھے عرض کی سوڑیا جہاں ساری دنیا جوتے اتارتی ہیں جوتے لوگوں کے جوتے میں نہ جوتوں میں بیٹھ گیا تو محبوب نے فرمایا میں نے نہ تو عرضیت کو کہا تھا نہ انس کو کہا تھا نہ مرصد کو کہا تھا میں نے تو فلانے کو کہا تھا عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا آپ نام تو نہیں نہ لیا کہ فلانہ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ تو حضور ہم غلامی والے لوگ ہیں بیسے نہیں کرتے جس کے کانوں میں جہاں آواز گئی وہ وہیں بیٹھ گیا ہم نے نہ کبھی کترے پہ گوھر کیا اور نہ دریاں دیکھا بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ رسول سے رشتہ بھی ہے تو کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو دیکھ لیتے ہیں تو چلتے ہیں نا نا یہ کچھے لوگوں کی باتیں یہ کمزور لوگوں کی باتیں یہ ان لوگوں کے معاملات ہیں کہ جو جو بڑے چھوٹے دل کے لوگ ہیں آپ نے کہہ لیا اللہ ہمارا رب ہے تو قرآن کہتا ہے جب کہہ لونا کہ اللہ رب ہے جب تم نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ڈٹ جاؤ اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھی نازل فرما دے حضرت ابو ذر کی فاری کلمہ پڑھنے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری نصیحتیں فرمائی ایک نصیحت حضور نے فرمائی ابو ذر ادھر دیکھنا میرے یاروں میری طرف ایک نصیحت حضور نے یہ فرمائی ابو ذر لوگ نا تجھے میرا نام لے لے کے تانے دیں گے ہے تو بھی ان کا ہو گیا ہے دیکر یار دے نام دا ملے میرا ہاں لوگ تجھے تانے دیں گے کہیں گے اب تو بھی ان کا ہو گیا ہے تو بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا ہے والوں کی پرواہ نہ کرنا تانہ دینے والوں کی پرواہ تانے بڑے مزہدار ہوتے ہیں آپ یقین کریں تانے بڑے مزہدار ہوتے ہیں بڑے شاندار ہوتے ہیں تانے اور ان میں نہ کئی دفعہ بڑا چسکہ ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ باتیں یاد آتی ہیں کہ فلان بندے نے فلان موقع پر فلان بات کی تھی کبھی کبھی یاد آتی ہے اور دل بھی کرتا ہے اس کو یاد کر آئے ہیں پھر خیال آتا ہے کہ یہ بات نہ کرتا تو شاید اللہ اتنا ہنچا اڑنے کا موقع ہی نہ دیتا تندیع باد مخالف سے نا گھبرا ہے اے اکام یہ تو چلتی ہے تجھے ہنچا اڑانے کے لئے تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا ابوزار ذرا گوھر کیجئے گا بات کہا لوگ نا تجھے اب تانہ دیں گے برا کہیں گے اب تو جو دین قبول نواز پڑھتے لوگ شاب باش دیتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں لوگ اس زمانے میں تو تانے ملتے تھے لوگ تانے دیں گے دورا خیال کرنا کہا یا رسول اللہ بس وعدہ ہو گیا دے لے جسے جتنا تانہ دے لے دے لے ختم ہو گئی بات حضرت ابوزار نا یہ اس وقت صحابہ چھپ چھپ کے نمازے پڑھتے تھے حضرت زید بن ارکم کے گھر میں دار ارکم وہاں سے باہت نکلنے لگے نا کلمہ پڑھ کے حضور سے وعدہ کر کے تو دروادے پہ گئے تو ایک صحابی نے کہا کہ ابوزار ابھی باہر جا کے بتانا نہ کہ میں مسلمان ہو گیا ایک تو لوگ تمہیں تانے دیں گے اور دوسرا ہو سکتا ہے مارے گئے باہر جا کے بتانا نہ ورنہ لوگ نہ برا کہیں گے تو حضرت ابوزار کفاری نے گوھر سے اس سے ابھی کچے رہ دیکھا اور کہنے لگے مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں نے ماننا کوئی نہیں مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں کوئی نہیں مانوں گا کہا کیوں فرمانے لگے میں نے ابھی نبی کریم سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کی پرواہ میں نہیں پرواہ کروں گا کسی کی ختم ہو گئی بات مارے جس نے مارنا ہے دیتا نا جس نے دینا ہے ابھی تو وعدہ کیا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ کہیں گے تو مولوی ہو گیا ہے لوگ کہیں گے تو غلام ہو گیا ہے لوگ کہیں گے تو دنیا نار ہو گیا ہے وہ جی بچے کی شادی پر بیٹھ با جانا بجایا تو دنیا تانے دیکھی دنیا کون ہوتی ہے کبھی آپ نے یہ سوچ ہے کہ آپ نے دو شخصیتوں کو بیج میں رکھا تو آپ نے وزن کس کا کیا ایک طرف دنیا دوسری طرف اللہ رسول کا دین کبھی سوچے آپ نے کہ وزن کس کا نکلتا ہے